بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نسنازی مبشیر ایک بار پھر آپ کو اردو پڑھانے آئی ہوں اور ایک نئے انوان کے ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا کام کرنا ہے ایادہ ہم نے ہم کے سوالات و جوابات کیے تھے ان کے دو سوال جو میں دوبارہ آپ کو ان کا ایادہ کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے یہ سوال یاد رہیں سوال تھا دنیا کی ہر چیز کس کا نام لیتی ہے دنیا کی ہر چیز کس کا نام لیتی ہے اس کا جواب تھا دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہے سوال نمبر دو ہمت میں کس کی تاریف بیان کی جاتی ہے اس کا جواب تھا ہمت میں اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج جماعت میں کیا کام کرنا ہے جماعت کا کام آج ہم نے جماعت میں ملتے جلتے الفاظ یا ہم آواز الفاظ کریں گے ملتے جلتے الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوں یعنی وہ الفاظ جن کے ساؤنڈ سے ایک جیسے ہوں آوازیں جیسے جال مال بال دیکھیں یہاں پر لام سب کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے آخر میں لام آ رہا ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں جیم علف جا لام ساکن جال میم علف ما لام ساکن مال بے علف بال لام ساکن بال تو یہ دیکھیں یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں تو اب ہم ہم میں سے ملتے جلتے الفاظ دیکھتے ہیں کون کون سے بن رہے ہیں نام نون علف نام میم ساکن نام تو اس کا ملتے جلتے الفاظ میں نے دو بنائے ہیں کام شام دیکھیں ان کی آوازیں ملتے جلتی ہیں نام کام شام یہ دیکھیں دوسرا لفظ ہے بولے اس کا ملتے جلتے الفاظ دیکھیں کون سے بن رہے ہیں تولے تولے کھولے دوبارہ سے دیکھیں بولے بولے کے ملتے جلتے الفاظ تولے کھولے 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 جلتے الفاظ دیکھیں کھولے سارے 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 تارے ہمارے اس میں یہ دیکھئے بڑی ایک ساؤنڈ آ رہا ہے را کے ساتھ سارے تارے ہمارے پھر ہے لفظ ہوتی ہوتی کا ملتے جلتے الفاظ بن رہے ہیں روتی سوٹی پھر سے دیکھئے ہوتی روتی سوٹی تو یہ اس کے ہوتی کے ملتے جلتے الفاظ ہیں آپ اس کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں بہت سارے الفاظ ہیں جو ملتے جلتے بن سکتے ہیں ان کے ساتھ میں نے یہاں پر دو دو بنائے ہیں ٹھیک گھر کا کام آپ نے ہمد میں سے ملتے جلتے الفاظ لکھنے ہیں اختتام اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ